مرد اس حالت میں مرد پہ کیا آئد ہوگی جیسے موجودہ حالت ہیں بے رسکاری کا ایک دور دورہ ہے گھر کا جو مرد ہے فرد ہے جو سربراہ ہے اس کا اپنا کوئی کام کاش نہیں ہے کاروبار بھی نہیں ہے آندنی بھی نہیں ہے نفقہ شور پر لازم ہے بچوں کی پروریش وغیرہ لیکن ان کے جو سابزادے ہوں گے بڑا بیٹا ہوگا غالباً وہ کماتے ہوں گے تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ اب میرے لئے کیا حکوم ہوگا کیونکہ مجھے تو کام بھی نہیں مل رہا اب میں کیا کروں اس حوالے سے نفقہ صرف یہ ہی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جناب باپ پر اولاد کا لازم ہے لیکن بعض صورتیں وہ بھی آ جاتی ہیں کہ اولاد پر جو ہے وہ باپ کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے تو اب اگر باپ جو ہے وہ تندست ہے کما نہیں سکتا اپاہج ہے تو ایسی صورت کے اندر تو اولاد پر لازم ہوگا کہ وہ باپ کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کریں اور ماں کے جو ہے وہ اخراجات برداشت کریں اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی وہ کما تو سکتا ہے لیکن فی الحال جو ہے وہ بے روزگار ہے تو ایسی صورت کے اندر جو نیک اولاد ہے فرما بردار اولاد ہے وہ اپنے والدین کے اوپر خرج کر رہی ہے تو اس میں یہ شخص گناہگار نہیں ہے اگر اس کی جو بیوی کے اخراجات ہیں بچوں کی والدہ کے اخراجات بچے خود برداشت کر رہے ہیں یا باپ کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو اس میں یہ گناہگار جوہے وہ نہیں ہے ہاں جو نفقہ اس کے اوپر لازم ہے کوئی دوسرا بھی اس نفقے کو پورا نہیں کرتا اور یہ بھی جان بوجھ کر پورا نہیں کرتا تو اب یہ گناہگار ہوگا